اور ابھی جو تازت دیٹیلز ہیں آپ سے شیئر کریں ایرانی سپیم لیڈر آیت اللہ خمنائی نے کہا ہے کہ خطے میں بے امنی کی جڑ امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں امریکہ اور یورپی ممالک کے خطے میں موجود کی کم کرنے سے جنگیں اور جھڑپیں مکمل ختم ہوں گی امریکہ یورپی ممالک کے خطے میں موجود کی کم کرنے سے خطے کے ممالک اپنا اور خطے کا انتظام سنبھال سکیں گے ایرانی چیف آف سٹاف محمد باقری نے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ سہنیوں نے ہمارے پیغام کو سمجھ لیا ہے امریکہ نے اسٹرائیل کو ایران پر حملے سے نہ روکا تو ہم اسٹرائیل کے تمام انفرسٹرکچر پر حملہ کریں گے یہ حملہ اسٹرائیل کے شہری انفرسٹرکچر اور سٹریٹیجک اقتصادی سہولیات پر بھی ہوگا ایرانی چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ امریکیوں کی درخواست پر ہم نے تہران میں اسماعیل ہنیا کے قاتل کے بعد تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن نصراللہ کا قتل ہمارے لیے بہت زیادہ تھا ہم اسٹرائیل میں اقتصادی تنصیبات پر حملہ کر سکتے تھے لیکن ہم نے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کو ترجیح دی محمد باقری نے کہا کہ ہم نے تلبیب میں اسرائیلی فضائیہ کے تین اٹھوں اور موساد کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا ہم نے ایک بیس پر بھی حملہ کیا جہاں سے حسن نصراللہ پر حملے کے لیے تیار انہیں پرواز کی تھی ایرانی وزر خارجہ کا کہنا ہے کہ سوزی لینڈ کے ذریعے امریکہ کو واضح پیغام بھیجا اور انہیں براہ راست مداخلت سے خبردار کیا امریکہ پر واضح کیا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی صورت میں ہمارا اگلا رد عمل زیادہ سخت ہوگا اگر اسرائیل رد عمل دیتا ہے تو بھی ہمارا اگلا رد عمل بہت زیادہ سخت ہوگا ایران کے خلاف اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کی اجازت دینے والا ملک خود ذمہ دار ہوگا اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں